اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ اللہ علیہ وسلم حجت من اللہ حسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وآلہ وآلہ فی آن احسابت و فی کل احساب ولیم و حافظم و قائل و ناصرم و دلیم و اینہ حتا تسنہو ارزکتہ و وطمتے آہو فی آن طویہ یا ربا یا ربا محمد و آل محمد صلی علیہ وآل محمد و اجن فرجع آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان ربنان اللہ اے حیو اے حیوم اللہ اے زمین و اے بسیر اللہ اے علی و اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے زلدلال والاکرام اللہ اے علا قل شید کری اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دبی خالق اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام دبی خالق اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دبی محافظ اللہ اے باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نو عالمین دبی رحمت بناوانا لہ اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ و جنازل کرنا لہ اللہ اے مومن دی قبرت امیر المومنین دی کرسی دباوانا لہ اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام جنت دی سزاری عطا کرنا لہ اللہ اپنی عزت واسطی امام زمن دے زہور اجتاجی فرما الہی منتقم امام دے زہور اجتاجی فرما وقت امام علیہ السلام دے معرفت نصیب فرما اور موت پہلے ولی الاسر دیدار نصیب فرما الہی عزداری نو زہور امام علیہ السلام تاجیم کا سبب پھیرا اپنی عزت واسطی سعداد وزان اس محنتوں اپنی بارگاہ اجتر بولو مضور فرما اور اے عزداری مضلومیں قربلا انہ دے نسل جاری اشاری فرما خاضرین ذر مرد جتنے بیمار ان شفاق اتا فرما جتنے بیولاد ان مسال اولاد اتا فرما جتنے مومن موقروز انکز ادا فرما حق دبول مالا فرما انجن ولی اللہ دبول مالا فرما قوم ملک نو تحفظ اللہ فرما سادھ مات مین جلوس دی فرما مساج جبار دی فرما ازداری محافظ دی فرما یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل وردع محمد ماشاء اللہ لا خول ولا قوت ادا اللہ باللہ العلی العظیم برحمت اے الراحان واحمد صلوات بلند وعجل اللہ 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 صلی علی محمد 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 صادق اعلی محمد فرما جبار بندہ صدی آپ تو خوش ہو کے ضرور بھیجے اندر رز کے کمی نہیں آسک بلند صلوات صلوات اللہ 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 محمد اللہ 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 اداظت ہے دی دو تبوس میرے محترم سامئی میری مردی ایک مدری اشوز حق سیدات دی آسک غزیر دی طرح لوگ کے دائیں عزت میں دکھ اسے تعلیت آئی حق کی مدری سے تمہیں حقوق تی تذکرہ کرنا جا پھولی توجہ چاہنا پھلے محترم سیئر سنی سیدان اللہ 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 نے تمام دین وچوں پسند دین دین اسلام میں کر دین اسلام اللہ نے پسند دین خراب کر اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے دین سلام پسند دی دین کرا جبکہ باقی ادھیان اور دین اسلام بہت ساری اچیز ان پامن اتلی ایسی ان مشت کر ساری بسند ہر مذہب دین سچ بولنا اچھی بات جود بولنا بری بات ہر مذہب دین میک کرنا اچھی بات برائی کرنا بری بات بات ہر دین برائی اچھ تصور حقوق انسان اللہ نے جو انسانہ حقوق اسلام مطارف کروائے وہ باقی اور کی سے دین اچھ نظر نہیں مجھ مجھ سکت مجھ سکت سکت تک پہنچ سکت اللہ نے تصور حقوق انسانی دی دن بہترین دن بند حقوق اپنے حقوق اپنے حقوق رکھ پہنچ 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 حقوق اپنے حقوق انسان حقوق رکھ مثلاً اللہ قرآن فرمائے نماز پر زکاة ادا کرنا جس جڑنا نماز اللہ دحق زکاة بندے دحق بول دیا بول دیا محرمان محرمان ملکہ حیدرین نماز پڑھنا علم دحق زکاة بندے دحق تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنادیہ نمازہ آرشتے نہیں مہتے جنادیہ نمازہ آرشتے دروازے بند ہیں تالے لگئے ہیں تالے تو صحابِ کرام نے پچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازہ آرشتے کیوں نہیں جا رہی ہیں حضور فرمائے جو کہ نمازہ دی سواری دے انتظام کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ نمازہ دی سواری کیا ہے حضور نے فرمایا از زقاة زقاة نمازہ دی سواری دنا ہے تو حضور فرمایا میرے اللہ کو تو ہی کروڑے دیں چاہتے ہیں زقاة دیر یہ نمازہ دی سواری دنا ہے حضور فرمایا کہ جڑا بندہ نماز پڑھ دیت زقاة نہیں دیں دا اس دی نماز قبول ہی نہیں ہے بولے کروڑنے کے لاتے دیڑا بندہ نماز پڑھے اور زقاة نہ دے بے حضور فرما رہے ہیں اس دی نماز قبول نہیں یعنی معلوم ہوئے کہ زقاة ذریعہ قبولیت نماز ہے زقاة ذریعہ قبولیت نماز ہے تو یعنی معلوم ہویا کہ اگر زقاة نہ دے بیے تو نماز اللہ کا اگر بندے دا حق رکھ جا بیے حق سیدہ کے مدلے سے اگر بندے دا حق رکھ جا بیے تو اللہ اپنا حق بھی نہیں لیندہ آئے 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 مہربانی دی کلی کونسیپٹ سمجھو اسلام زقاة کیا ہے یعنی خالی کا کہتا ہے اگر تُو میری غریب مفلوق دا خیال نہیں کیتا اور مستحق دا حصہ تو نہیں کیا اگر بندہ فقیر نہ حق رکھ جاوے اللہ اس دنی نماز قبول نہیں کردہ یہاں یعنی خالی کے م hospitals غریب م الشلطان تو اللہ نے اسلام میں بے بہا حقوقتہ تذکرہ فرمایا مثلاً خالق اللہ مجدل نے تذکرہ فرمایا والدین بہت والدین کے ساتھ نے اُف تک نہ کر دیڑا بندہ والدین کا نہ فرمانے نہ اس بھی کوئی مولا نے لسکر جائے کہ نہ اللہ کی جنت جائے اگر والدین کا نہ فرمانے گستا کے والدہ دا جوالدہ دا جوالدہ مردی چند عمل کرتا ہے جو اللہ پرانے بھرمانے بھی ماں باپ کے سامنے اُف تک نہ کر دیڑا تو کتنی ذیمہ داری یہ دوارڈے میرے زند سے حقوق دی رشتہ داران حق کے سیلہ رہنگی دبارے تو پوری پوری معصوم علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں ماں باپ دہاک رشتہ داران دہاک حتیٰ کے پڑوسی دہاک سید ساجدین علیہ السلام نے ارشادات کی کتاب لکھی گئے رسالہ حقوق سوڑا نعوی جانب اللہ نے میں تھوڑا تائم برواب نہیں کر دیا پوری ذمہ داری دنوں گا ہے پوری دنیا مجلس پڑھ رہے ہیں اس رسالے دے اندر سید ساجدین علیہ السلام نے انسانہ دے حقوق نو درج فرمائے اس سے سید ساجدین علیہ السلام فرمیدن پتہ نہیں پونٹ سمجھے مولا فرمائے دن کہ جدو اسی حسانے دن دن موزن تاتر حقوق نو رکھے ہیں امام سجدین علیہ السلام اندر سید ساجدین علیہ السلام فرمائے دن موزن نیتے بھی دون ملے بانگا عزام دیونالہ اس رو انجی ملو جو میں لوگ اپنے موزنوں ملدے موزنوں اس طرح ہی ملو جس طرح جس طرح آپ نے موزنوں ملے جانتے ہیں کیونکہ موزن ہی جڑا عزام دے حتہ نال پان بستر دے جنگل چوچھا کے محراب دی جنت اس کھڑا کے پیش نماز دے بھی حقوق کے نوچے پیش نماز دے احترام کر کیونکہ امام سجاد علیہ السلام فرمائے دے نو تواتے کے کھلو کے تواتے آلو اللہ نال بفتگو کردے اس کے لئے بھائی جالے سونی ہے سانسی پانکے 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 موزن حضرتی کھلے یہ باگ رزے میں چلکی اس کی سونی تائید نکلے جو ایک قوم کرنا دے حق کو موزن کر کوئی فضائت لکھتے ہی ان دن قبول فرماو عزت علم بھی یہ حنایت بھی یہ میسج بھی یہ پیغام بھی یہ مجلس بھی یہ تو محترم زامین کسے کی رضا وستے میں اپنی لائنوں نہیں چھوڑ سکتا اگر نال رہ سو تو انشاءاللہ کوئی شہد چھوڑ کے ویسا موزنوں ملو تو جیہے بندہ موزنوں ملتا ہے اس طرح ملو پوری توجہ پیش نماز دادب کرو پیش نماز نہیں بھی عدبی نہ کرو کیوں امام سجاد علیہ السلام فرمائے کیونکہ تواتے کے کھلو کے تواتے کھلو اللہ نال گفتگو وہ کردے دونا تو سب کی تیون دن تیمہ فیئے کے بیکے اوپیا مگدہ دے تواتی ترفو تو اس دادب کرو تو پھر ممبر تیاک نہ چانا چھوٹی جئے ہی مسجد امام دا کر اتنا حق ہے تک کائنات امام دا کتنا حق ہے بیداری نال بھئی بیداری نال حیدری تو خالق لم یدل نے جتنے حقوق جڑے جتنے بھی حقوق جڑے اللہ نے پہنچا ہے اچھا اللہ نے دین ہے جو ناندے بھی حقوق رکھیں جنے نال سا بھی کوئی رشتہ داری ہیں جلو ماں بھاپ ہیں بھرار رشتہ دار سیلہ رحمی اللہ نے دین ہے جناندے بھی حقوق رکھیں جنہ نال سا بھی کوئی رشتہ داری نہیں کوئی فقراء فقیر دے بارے حقوقیں کہ جو فقیر سوال کر دے ہوئے سوال کر دے ہوئے وہ دولت وادی ہے لیکن اللہ نے چونکہ بردنی آدھے سوال حق کو سنب لیتا ہے جب وہ سوال کر دیتا ہے دولت وادی ہے لیکن کیونکہ وہ سوال کر دیتا ہے کیونکہ سوال کر دیتا ہے موضوع بھول گئے ہمیں کے پر پڑھ دا کیونکہ وہ سوال کر دیتا ہے بردنی آدھے سوال انہاں حق پڑھ دا ہے کہ وہ دولت وادی ہے لیکن اس ان کو جدے ہو تو معلوم ہویا کہ اسلامیں کتنی بلندی ہے مجھے ڈے بدے آکے دیتا ہے کھجوران دا پا گئی تیک زمین دا پکڑا ہے وقین سیدہ ہونڈ دیتا ہے جملہ اکھنا چاہنا کہ اسلام میں چاہاں اللہ ماں دے حقوق باپ دے حقوق بہنہ دے حقوق رشتہ دارہ دے حقوق حتیٰ کہ اس دے بھی حقوق اللہ اسلام میں چھ رکھوائے دینا دینا رشتہ داری کوئی نہیں اللہ سارے حقوق پہنچائے محمد مصطفیٰ دے دریئے اے محمد ان اندس دے ماں باپ دے حقوق پڑوسی دے حقوق حمسائے دے حقوق فلاں دے حقوق محظم دے حقوق پیشرباہ دے حقوق اچھا جس محمد مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ سارے حقوق پہنچائے انہ دے تا حقوق ہے نہیں انہ رشتہ دارہ دے تا حقوق ہے نہیں جس محمد دی جہ دو رشتہ داری بھی بات آوے اللہ اس میں بھی دا حق کی وے نہیں دے صدی اللہ کے محمد دے رشتہ دارے بول دے آو جوالو کر سمجھا جس دی وجہ تو رشتہ دی پہچان کر رہے رشتہ دار ہوئے جڑے سے یداد رشتہ دار رشتہ داری انہ دی کبول ہے جو فاتحہ درشتہ دار تو اللہ سے یداد آپ کے میں ہونے بات دی بات دی یاد رکھنا جناب ایک بہت بڑا جملہ آتنا چاہتے ہیں اور کاسم شاہدی تو لیوے خدا دی کا سب اس جنگلے میں تو لیوے آئی دی مجلس سے جناب سیدہ اللہ حقوق لازم کی تین جناب سیدہ پروپرٹی وستے جایداد وستے دربار نہیں گئی پوری توجہ جناب سیدہ بھیراست وستے دربار نہیں گئی اللہ دی عدالت ثابت کرن وستے دربار گئی یعنی جناب سیدہ دا پاک دا مسئلہ مہربانی جی مہربانی جی سیدہ تک لازم دا مسئلہ نہیں ہے اللہ دی عدالت دا مسئلہ بی بی شہدادی اپنے اپنے بھارت ثابت کرن نہیں گئی اللہ دا عادت ثابت کرن یہ بات دا مسئلہ تحریر ہے یا نہیں گواہن یا نن زمانہ در سے بطول دعویٰ کیتا ہے یا نہیں دعویٰ ہے یا نہیں یہ تو پرادران نے بھی لکھے کہ جناب سیدہ نے دعویٰ کیتا وہ بطول دا دعویٰ دا مہتاج نہیں ہے مہربانی جی بھی پہنچے ہو خدا زندگی در آج فرمائے جناب سیدہ دا دعویٰ دا مہتاج نہیں ہے سیدہ نے دعویٰ کر دیتا ہے کچھ دعویٰ کیتا ہے جنہی صدیق کا ہے جب آدم قرآن دی نست ناز سیدہ صدیق کا ہے روز مبانہ تو صدیق کا ہے روز عزل تو عقائد سیدہ مطابق صدیق ہے پاک شہدہ دی دعویٰ کر دیتا ہے تو بطول سیند دا دعویٰ دلیل دا مہتاج نہیں ہے اگر لو تمہیں بہت بڑا فیصلہ کرام اس اگلے جملے تھے سیند دعویٰ دلیل دا مہتاج نہیں ہے عید دی رات حسنین آگیا کہ امہ کپڑے خلال زندہ کی دراز فرما عید دی رات حسنین آگیا کہ امہ کپڑے تو شہدادی نے کے فرمایا درزی کول تو بیرے محترم سامین پھر ہویا کیا اے بی بی دا پوٹرانہ الوادہ دربار اچھے شہزادی دا دعویٰ خدا دی قصہ میں ملائکہ دی داد آ رہی ہے جو کوئی شرم دی طاقت رکھ دوئے تو صبح ہویا کیا رزوان جبراہیل درزی بن کے آگیا تو میں ممبر تیاک نہ چاہنا جس پتول داب وعدہ اتنا سچا ہوئے اسنا دعویٰ کتنا سچا ہوئے آنا دعویٰ درزی بن کے آگیا دعویٰ درزی بن کے آگیا حیدری جس پتول داب وعدہ اتنا سچا ہوئے کہ رزوان درزی بن کے آگیا نہیں جس پتول دوئے جس پتول دوئے جس پتول دوئے نیرے بلائے باقلی دیکھ قاتل دلالے باقلی دیکھ قاتل دلالے باقلی دیکھ قاتل دلالے باقلی دیکھ قاتل دلالے نیرے حیدلی جزاق اللہ جس دب آتا ہی تنا سچا اس دب دعویٰ کی پناہ سچا ہوتا پاک سیدانے دعویٰ کی اگلی اگلی بات ستوجی کری ہے قرآن میں چاہتے ہیں بلکہ دلالے بڑے بڑے دعویٰ ایسے ہوئے جنہے لوگ آپ بغیر دلیل تم انہیں ہیں جنہے مخدس بی بی مریم جنہے جھولیے چھیک بیٹا ہے جس کا نام عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں جنہے جھولیے چھیک جدہ قوم نے کچھ آ شادی ہوئی نہیں شوہر ہے نہیں گتر کی تھو لیے اللہ کیا مریم تو چھپ گا کسے گستاخ دی گلدہ جواب نہ دے آئے 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 بستے ہو بھئی زندہ بات بھئی کسے گستاخ دی گلدہ جواب نہ دے کوئی خود بول سی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کرتے توجہ انہیں عبداللہ دانیل کتابہ وجلی نبییا میں اللہ دا بندہ میں کتاب لے کے آیا اللہ میں نبی بنا کے بھی دیا میں بھی کسے کتاب ہے چھو بکھا دیوں میں کسے کافر آکھے ہوئے کتاب ہے تو پڑھ کے سنا آئے 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 نہیں پہنچے کسے کافر آکھے ہوئے لبیئے دموجزہ کر کے بکھا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم دے بیٹے دا دعویٰ بغیر دلیل تو من لے جاوے اور محمد دے بیٹی تو دلیل منگی جاوے سمجھ نہیں رہا رہی جواں اور آج تک بکھا دیو کہ اگر کسے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کتاب ہے کتاب لے کے آیا کتاب نظر تاہی نہیں لیکن نبی دعویٰ کر رہے ہیں جو دیلیلے تھے تو معلوم ہویا کہ اتھے عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ اور آکے کتاب نہیں کتاب دے بھرکیاں دعویٰ نہیں علم کتاب دے بھرکیاں انجیل حضرتی سالہ السلام تری سال دے ہو گیا یعنی پاد جنازل ہوئی ہے لیکن دعویٰ مہاری جھولی جھتانی کتاب آیا میں کتاب لے کے آیا پوچھے تو کسے نہ دلیل منگی بولو انجیل ظاہری انجیل جنی معلوم ہویا کہ اچتر کی اشارہ کرا تھوڑا مجمع میرے مال آجاوے پھر ایک نتیجہ دے کہ مصائف پڑھئے بڑا لطیف جی اشارہ سے انہیں چاہ گئے یعنی عیسیٰ نے دعویٰ کتاب میں کتاب لے کے آیا اس کو مراد کتاب بھرکیاں لے نہیں اس کو مراد علم کتاب معلوم ہے نزول کتاب بعد چوندے علم کتاب پہلے آدھے اور کوئی نہ پوچھے علی تیرا رجب نبیر حضرت قرآن کی میں پڑھے آئے 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 ملکے نعرہ حیدری آئے کوئی نہ پوچھے اور ہی توجہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوتی آتا ہے کہ عیسیٰ کا مہاں دی جھولیت بولے تجھے سید المرسلین دعویٰ کی در تجھے تنہیں بولے حضور فرمایا میرے بابا لنا عبداللہ حضور فرمایا میں بغیر باب دنہیں آیا تو میں مہاں دی جھولیت بولا حضور فرمایا عیسیٰ ماں دی جھولیت بول رہے ہیں نا وہ ایک معصوم دی اسمتی دوائی دے جہاں بھی معلوم ہے جہاں بھی زہور تو بعد معصوم بولتا ہے وہ پہلے معصوم دی اسمتی دوائی دیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام رتاوا مریم دی بیٹے رتاوا بغیر دلیل تو ملے کہاں کیوں؟ انہاں کہہ دی جڑی نبی دی ماں ہوگے جس طرح بیٹا نبی ہوگے اس تو دلیل نہیں مگی دی جس طرح بیٹا نبی ہوگے مہربانی اس تو دلیل نہیں مگی دی اور جناب سیدہ جس طرح بابا سید المرسلین ہوگے شہر عمید المومدین ہوگے بیٹے جوان آنے جنت دے سرزار ہوگے اور اگر کوئی جواب چاکی وسیع علباس یہ دلیل تھوڑی ہے کہ بیٹا نبی ہوگے دلیلیں جو má má سنوا ہوگے وہی دمرن چانا نبی دی ماں ہوگے نبی دی ماں ہوگے پھر دلیل نہیں مگنی نبی دی ماں ہوگے پھر دلیل نہیں مگنی نبی دی ماں ہوگے اگر پچھو ہونا حضور کیوں فرمایا فاطمہ امی امی اربی ح Village ہم بہمد ماں ہے دربار چند یہ دنہیں تکڑے چونیں دنسہیں دربار چند؟ jätte yetہاں یہ아니ہ تھے ایک پاس ہاشن چونے یہ مٹ ہلا دیئے بھائیے رہا دلے گناہ جا گوجئے جا گوٹ cuarto دنھے سونڈا اس کا اب منہ ان دائیں فٹرات رہاں یہ ٹکڑے چونے ہالنے میں ہیک پاس ہاشن چونہ association چونوں باگ سے یہ ہے کہ ٹکڑے چون难ے baixem دو بےichو wahrscheinlich موسیقی 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 امام حسین میں ٹکڑے چُنیں گے یا کوئی کوئی اوہ پتہ رہا ہے امام حسین میں چُنیں جو اندہ دھاس پہ گئے پتہ نہیں اس ماں نے کس نوئیت پتردنا کاسم رکھے سارے مجمدی ہائے نکل گئی ہے جوانوں نامی کاسم ہے ہویا بھی تقسیر کوئی ٹکڑا کی دائیں کوئی کی دائیں کوئی کی دائیں اور ایک روایت ہے وہ تابق رچ کے سنو مسائل رچ کے سنو مسائل ہی کام سو اور سارے ہی کامس پہیم پہلے جنگلے تے پتہ کس نوئیت نا کاسم رکھے کاسم جی اتنا پیارے مانوں تاریخ پڑیئے نا دل کون رویا ہے جدہا تھا بھی جب مدینے پورے علی اکبر بھی گھوڑے تے کون بھی گھوڑے تے محمد بھی گھوڑے تے حسن مسنہ بھی گھوڑے تے عبداللہ بھی گھوڑے تے جعفر بھی گھوڑے تے کاسم مانوں ایڈا پیارائی یدین ایڈا پیارائی اور اس لیے سوریوں کربلا تک کاسم دی با اپنے نال پتر مو محمل اجبہات ہوئے اچھوئی نا دی ہائے کیوں نکلئے ہائی نا دی تاں نکلئے دین مام محمل اجبہات ایڈا 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 چہرہ مام ایڈا پیارائی ایڈا پیارائی ایڈا پیارائی ایڈا پیارائی اور اس مانے پھالے اس مانی شرافت کیا کہ حسین جو پوری زندگی دو تفعہ حسین جو شریف نال بولی پوری زندگی دو تفعہ پہنگی تفعہ نام بولی ستہ روکھی ہے تیدہ حسن زمیت تیر لگے نا پہلا تیر حسن مولا دے کفانت چکیس ایمام حسین علیہ السلام پہی رہی لگے دا بولی ہے بڑے ہی آنال تے بڑے ہی پردے نال کانڈ مگیراں کیا دیئے مسلمانہ تو پچھے آئی دا جرم کےڑا اوہ ہائیکار کروانا لے پھر جائی دے سیلتے ہاتھ رکے شفیحات ایدہ جرمیں ایدہ مانانا زہرائے پڑا آماز کھول دے ایدہ مانانا زہرائے ایدہ ایو جرمیں ایدہ باپ ایدہ نام علی ہے اوہ میں دا رین پربان کردے ہوا ای منگر ای پیلی رفات ہے دوچھی دفعہ کو دوں بولی ہے دس محرم دیا اب ہر ماں اپنے اپنے خیمیں بیٹھے اپنے اپنے پتہوں نے وسیعت بیٹھی کر دیئے بیٹا دیاں کل دوبہ لے تین لانا اچھا ماں حسند یتین کا خیم ہے بلکل مقتد نفذن مسنہ بچے ہوئے مسلح تکاسم لیٹے ہوئے ماں چراب روشن کیتے ہیں ہاتھ ترکیت قاسم دے سجے رکھارے نالا ہے ماں بے دیئے تو رون دیئے اوہ میں در کون قاسم بھی بیٹھے میری حسین نے شراب دوئی تلی ترکیت قاسم دے دوئے رکھارے نالا ہے حلی دنوں آئی پتہ نہیں کی پی بے دیئے میری حسین یکنم قاسم آدھے اماں رون دے کیوں ہو بی بی رو کہا دیئے رون بند کر سکنے تو تو میں آدھرانا ماں یتین بڑا او کھپ لیندی بڑا او کھپ یوں ماں جان دیئے یتین شاہدہ چھوٹی عمر کوئی یتین نہ ہوئے کسے محلی میں میں کوئی ایسی مستور ران بھی ہوئے یا یتین پاگ بھی ہوئے تو بڑے عدد نالا بڑی پاک نظر نالا اس نو بیکھنا جوانو حیزت آکر حسین میں حکم دے رہے ہیں جوانو بڑی پاک نظر نال بیکھنا بڑے شخص کا دہا ٹھکنا پیرا بن کے بیو بن کے تاکہ لگے کوئی حسین نہیں ہے تو یوں ماں گیری یتین بھال بھائی ہوں دیئے نا وہ تو پورا جگ رشمان ہوئے نا جو تو بھال لبے تھی اللہ نہ کرے گلیے تھی لڑائی ہو جاوے تو یتین آکے اممہ میں بیکھن ہوئے نا وہ مطاقی آ دیئے لڑائی دو بند نہیں آ دیئے ہوئے تو پتر دیبان آپ کے کسی میرے چوک کریں نہیں تھی مہتن بڑا اکھا پالے کی استقلال تربلالی اس مہدہ جن پتر پیادے اممہ رون دی کیوں ہیں تو رو کے بھائی آ دیئے دیا ہر ماں پتر میدانت بھیجنے میری برزی تو لڑے دیا تیرہ بابا ہوئے آ تملب ہوئے آ ساڑا حصہ کرولا ہوئے آ مقدیس جملے مجلس تڑپ کے اٹھئے ماد قدمات ہاتھ رکھے پیادے اممہ یتیمہ حسن پتر تہانا اممہ میں تیرے نال وعدہ کرے نا چاچے جے پتران دی اللہ شان چوی کے آسن میری چوڑی کے آسن میری ناچ دے بے بے کے کسی کڑی جاہت لگتا ہے او میری اکھی دنور بچڑا او میں صدق ہوں مہد آ رہے ہیں دیوان مادی مسیح کا سوئے ازادی پھر وسیعت فرمائی مقدمہ فرمایا یاد رکھیں ایک تجان فرات دوے پاسو کریں استقرام بھی تربیت بہتا ہے اگر جا تو حملہ کرنا ہے تو پانی آنے پاس ہوں اگر بریات شہادت بھی ہو جاہے تو کوئی یہ تناک ہے جو یتین پانی جلت آئے 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 امہدارین قربان کر دیوان جا جاہ گیر اگلی مسیح تنا توڑی آئے ناکری باک کالو بندہ اکبر تے آئے ناکرے جیدہ یتینو ناا رو سکیت زمین حل گئی یلدہ دارو سا راتے حاجراں پریشان ہو گئی جا مادی اگر سنھ کے جدہ رو کے پہ یادی ایک خیمیں چوہے سے ہیں بات می تیری لاش لو تاؤ وہ میں صدق وہاں جدا میں سوڑ دوائیں جلاشتے بھوڑے بھادی گئے ہیں بخت امام چاچے دو جا قربان داویں دا دین چڑے ہے پشکلہ کرا دا محرم دا دین چڑے ہے پڑھی گئی نماغ پہلا تیر عمر بن سعید زینب بیانی جا دکھیں میش مارے زینب بیانی جا دکھیں میش مارے زینب بیانی جا دکھیں میش مارے زینب بیانی جا دکھیں کون آیا بھلا ہو جا سمجھ آئیے بھلا ہو بھلا میں لکھ مری آتاں پیدا تیر عمر بن سعید علی دید زینب بیانی جا دکھیں تیر حاش مستقب تے بھٹھیں تیر شہونے نڑ دیاں امام فرمایا نہیں عباس روندے روندے نکھے میں نے پیچھے گئے نال علی اکبر آکے پیادن چاچا پیری برز یہ میں اکبر وینا ہوں میں نجازت مل سی عباس موں کے ہاتھ رکھ کے پیادن اچھا نہ بول مت اماس ہون دی تیور اکبر دو لے گئے ہوں تب میرے پیرا دی اکھی دنور مک ویسی میں عباس وینا ہوں قاسم سوندہ بھی آئے تیر پڑدہ بھی آئے اکبر دو لے گئے ہوں میں وینا اجازت مل دی نہیں حالتش حالتش نیا سدائیں بلندے اکبر آدھے چاچا تسی بھی نو جان دے جو تسی لے گئے ہوئے میرے باپ دی کمر ترک ویسی اللہ دا آرشوئی اس لے رو پیا تسی بھی عباس ویسی اللہ دا آرشوئی اس لے گئے ہوئے تیری ہائے نکلئے مظلوم قرصی چھوڑیے دوینڈ کر کے دن کاسے ماں میں نحان اللہ تن کہیں آنکھیں اے تیرے لاندال میرا کوئی نقصان نہیں ہوندہ سیدہ دے آمتن اپنے نقصان کی ناما میرا پہلا نقصان ہے حسن بیادی نشانی ہے سیدہ دے میرا دو جاند وٹا نقصان ہوندہ ہے تو لے ویسے میری کبرا بیوہ ہو ویسے میرے اپنے گھر ایک درات میں دیدہ جلوس ہے ستویں دی رات اکثر ہر مومنہ دے گھرہ وچ میں دیدہ جلوس ہوں سے جنہا دے جوان پتریں تسے ہیں دیدہ دارم کوئی تو اڈیت اتراز کرے بھی جلوس کیوں برامت کی پتہ نہیں تے آپ کو اسی ہو کر دیں گے لکھر بلاوچ نہیں ہویا کربلا وچ پیاس ہے ہی اسی سبیل لائی ہے کربلا وچ ادم گرا دیتا گیا ہے یہ ساتھ نے گھرہ دے بلند کی تے تے کربلا چک بیوہ مادی حسرتا میں یتیم پرناوہا واو ہائے کر کروانا لاو میں گتر مومن دیناوہا آج ساری رات مومنہ دیا 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 بھینا گدیا میں جلوس ہوں سے جلوس ہوں سے دکا مادمی نال میری گا لے اے اگو دل ہم دی کسمت جس پندرے دے خون دی مہن دینای مرحبا مرحبا ہو میں ناریان کر دیا ہو تیاری میں بشبیلہ کرا شاہلہ اپنے کی زگاں میں چنر ہو تو جنابی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا موالاہ حسین علیہ السلام نے فرمایا ہجی میرا اکبر جید ہے تین بھیجا لوگ تیسے ناپڑے بچائے سے یتیم چمارہ واہ حسین واہ حسین مولاہ فرمیدہ میرا دشمن زریدے کبھی میں ہجی میرا اکبر جید ہے یتیم دی بکان انہیں ازاداروں موالاہ جید اکبر جا رہے پچھے کاسم ہے والگر کچھ دے تسی کے سیدر ویسے ماری وسیعت بھل تنے گئی جوات میں تیری لاش ہوئی تھا ازاداروں جید اکبر علی اکبر لڑ دے و دے آن تو اکثر جوان ہکٹی بیت امام حسینن ہکتے بل فضل اللہ پاسم ہکتے حسن مسننت ہکتے کاسمہ جیدے جیدے گھوڑا بھجڑا نال ٹی بھی آن تو بھجڑا محمدی تصویر مدی لڑ دی گئی جید اکبر علی اکبر بادشاہ تو زین چھپی ہے ہمیں آنکھیں آئے تو علیہائے نکلئے تو امام حسین علی اکبر دیناس چامن گئے تو کاسم آئے ماد خیمہ اللہ پاس کے ساتھ جتیم دیگرہ سالہ دو میدارین گربان کر دے گا امام میدارین شور بچی ہے نو لاکھ بھول مارے تو حساس کے آنکھیں ہیں حسین دا بھتر لا چھوڑے ہیں حساس سونا بھتر لا چھوڑے ہیں ماں سمجھئے خیمے جب میرا کاسم لے گئے ہیں بابا جی اجموع نہیں اس جملے دے مجلس دے جگرہ چوہائے نکلسی ماں سمجھئے میرا کاسم لے گئے ہیں ماں حسین نا بچھایا ہے سلط قرآن رکھے ہیں عرش علموں کر کے بیادی حسین دا اللہ میرے یتیم دے قربان نہیں قبول کریں ان میں پہنے دے پڑھ دے قربان کر دے وہاں دے کاسم کھولا کے آکے آکے امام کہ ماں بھیک کیا دیئے عجیدی نے مرحبا سجیوان دیئے تمام کبھے مہائے دے گرے آیا جوانو کبھے وان دیئے مرحبا جدہ کاسم نے پکلا گیا ماں میرے نالیں بھولیں دی خیمے دے کھونے جب پھہتے عرش علموں کر کے آدھے اللہ انشاءاللہ یتیم ہی کوئی نہ ہوئے تو میں صدق بولا سونی تیاری کر رہا ہے میں دارین قربان کر دے وہاں دے کہ میں صدق یتیم ہی کوئی نہ ہوئے تیوے اکھی رکھا سیاغ نہ لگ دے اُٹھے آچھنی دیان اللہ جو پہنے دے کاسم میں ماں بڑھ کے تنبالے ہے میں ڈیو بڑھ کے تنبالے ہے کیوں یتیم صدق آئیے ہی گو پہنے دے اممہ تُسی بھولے دے نا چاہ چاہ موت نیجازت نہیں دے میں ڈیو بڑھ میں کس سفارش بڑھا ہوئے خائزاری اندین کے لیے یہ ہون بھولی یہ زندگی چلوئی میری حسائن واہ 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 اللہ تیرے میں اتبول فرماوے میں ڈیو بڑھ میں کس سفارش کر آیا بھائی صدق ہوا ہون بھولی یہ زندگی یہ اُسری بھاری حسائن جائے سخی نال او جڑا تعویز آئی گی او تعویز نائی و وسیعت آئی حسن عمیر دی ماں باغمان کھولیے ایک آتھے چو تعویزے ایک آتھے چکاس اندباد ہوئے تی میری سینٹ بھوئی آقا امام حسین علیہ السلام علی اکبر دن آج پہمگا پہنچائی زمین حلی پہئیے سید دادیاں ماتم شروع گل پہ اکبر دن نردہ روان آل وال کھولی ہوئے مظلوم دے کمیز دے خون اکبر دا لگوئے ٹپے دے کمر نب کے رونا کھڑے ابباس دے بکھر روندے کھڑے صحابی کربلات کربلہ بنیوئیے تجیم زمین حلی ہے نا میں حسین پچھو رکھے تا بھر جائی کانسے پر علیہ آئی آبی آئے میں سمجھایا ہے جنہوں بھی آئے نکل گئی یہ اور کوچت کرے نا بھر جائی روان دیاوئے کہ شبیر پہ آدن دھر جائی اماں بیکو زمان حیات دارس کوئی حکم آ قاسم بھیجو میں آپ تور کے آوہا اوہ یدین روانہ لیو اس سے لے حاج را دی روح کب گئی جنہوں نے رو کے بھئی آدن یہ نہیں حسین غرز آلے تور کے آدن نہ ہوا غرز کے لیے غرز کے لیے یدین دی شہادت میتا کے لڑائی ہو جاوے مات یدین بچیں دیئے واہ استخلال واہ تربیت منتخب شدہ ماوان گربلات ہر مادہ جیرہ کے حوصلہ دی منتخب شدہ ماوان اوہ میں دارین قربان کر دینا امام حسین نے وسیعت پیش کی تھی بڑے عقی ترکس ہوئے حسین بھرا مہدرہ مشمون بھرا حسن منت کر انا سفرے اسے جاتے اسے منزلتے میری بیوہ تیرے تو کچھ منگ لگ تو خالی نہ بھلا بھی اوڑکنا مہین جوانو امام جگر تھی ہاتھ رکے دھرو کیا دے زیناب اکبر نو چھوڑ واہ بھائی بھا لیلہ اکبر نو چھوڑ مہین یتیم میدان آلے پاسے مرحبا 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 اللہ تو نے یہ کوکم تبول فرماؤے اکبر من چھوڑو مہین کاسم میدان آلے پاسے پھٹو رہی مال گری میک کو اے ہو اے ہو غربت اللہ دین نے کہ اس توم بٹا مسیبت اللہ دین آئے ہی بیٹے چھے کلاش بھائی ہوئے جہاں ترکی سے بھلویں دیئے ناشا تو ناشا گرائیاں جا رہی ہیں ایک لاشا رہی ہے ایک جوان جا رہی ہے لاشا رہی ہے جوان جا رہی ہے مجھے اکبر دیناس فیمہ گاچ پہی ہے یعنی کسے بی بی تی چھا کرتے اکبر دخون جبی جبی لاشت دھٹیا کسے ماد موت اکبر دخون کسے دہتھا دیکھ اے آکھنا بڑا سال تھا محمد کی تصویر نو راتے جو اے گھنا بڑا ہو تھا اوے سناکی آلیو علی دی نوات دھی اندورین حسین ارسی تیرے ہاتھ دی بھائی والا ہے اکبر تیرہ ہے اکبر میرا بھی کاسم تو نہیں تمہیں تیری بھائی والا آنکھیں تجنہ دی چو پرشاکہ مگاوا سیدہ دے بھینٹ کوئی تیری کل کوئی نہیں بھائی کون سمجھے جبلہ سیدہ دی محمد ماہ تم گھر کیا دی پرشاک ہے پر سیتھی ہوئی کوئی نہیں گریب آدھا ہے میرا درزی جبرائیلہ ایدہ درزی میں بندہ او جوانو سید یتیم انہوں کو شاکے دی پھوائیے جو میں مئیت نو کفر پھوائیے دا جب پرداش کرو تو پڑا یتیم دی او مولو جوانو میں منبر دی قصہ میں حل گئی نگری سیدہ دے میں یتیمی دی پاک کاسم نو بنڈیے حربی بھی کانڈ کرے مطا کوئی مر نہ جاوے رو بنا لے سیدہ دے رباب کانڈکار لینا کانڈکار خبران کانڈکار زینب کانڈکار سکینہ کھڑ کرو مظلوم فرمائے زینب کو قرآن دی آیت پاڑ میں پاک دے پیج پا لے روانا لے مظلوم پہلا پیج پا لے ماں آیت پڑیے دو جا پیج پا لے بھی آیت پڑیے جب ترے پیج مکمل ہوئے امام حسین مقبل دی ناظر کاسم نے سیدھے دستار نو پھیرے آئے ایدیوڑا ہسین نے دو ہسیں کی سے ایک کاسم نے شجیوں کو لائے دعا کھبروں کو لائے سیدہ دماؤت آلیا یک کار پرسی مات بینا لگا لے یا دو مہندی آلے ہاتھ میں رہتے آئے ہولے ہولے آلے آدئے بابا میں کمراہا میری شائٹ پڑی آقالو اللہ لہ کوئی آدئے آج بابا ہولی ہاں اگر آپ نے کسے گا میں جہائے نہ کرو عباس جی غریبا دیا آنس اکھا جو خون کا نکلی نہیں نا جو اکبر جسیم نے ریچ کلیج ریچ پر چھوئی فرمایا عباس خاصندہ گھوڑا لیا تو جناب ابل فضل اللباس تو روپ ہے جو تو گوڑا لیک کے آئے نا کہا کر رکھا ہے قاسم ہو شہیلے جن عباس چاہ کے سیلے ایسا کہ جا لفظ دیکھیں پڑی مجلس مقید سا جو میں نصر کرسا وین کرسا قاسم دے پیر رکابہ تائی میں ہی پوٹ سا مختل دے لفظیں تو ابل فضل اللباس دو دو ایک کی فوج ویکشی حسائن دی دو دو گردی دے کہ قاسم دے پیر پس آئے قاسم دے پیر پس آئے جب بات روکے پیادن ماما نو مل لے خوبیہ نو مل لے چاچر نو مل لے میں اوہ سامنے ٹی پیتے تری اڑی کرے شتر میدان نجانا حج اکبر دلانہ نی بھولیا جلدی سلام کر کے آ جناب اے قاسم نے نکنے کی حتمت ترکھے قتل مار میں پیادن میرے بابا دیا بھینہ صدق ہوگا رنگ ہو رہے مجلی سے زیادہ میرے بیو دیا بھینہ میری اللہ راسلی پھوپیا یتین دا آخری سلام ہوئے روانہ دے قاسم نئی جنازہ ودہ ٹردائی قاسم دے نگاہ پی یہ دے اکبر دی مال سر دے والا دے اکبر دے خون مال کے خیمے دے بو ہی تے بیٹھی لون دیئے تے قاسم قریب آیا ہے واق تے زور دیتا ہے تے رکاب تے جھکی ہے تے وین کر کے پیاد چاچی نہ رو پہلے اون مرے سا جس اکبر مبرچی مال تو میں صدقے ہوگا بھیرا ماں دے بدلے بھیرا گھن دے صدق ہوگا فرمایا اللہ دے حوالے قاسم گھوڑا دھوڑائے جنا پے بلفدل لباس دے قریب آئے غیرت دے سمندہ بے چلال آئے جدوے کے پیادر قاسم میں کاؤنا قاسم آدے آخر تمہیں گھوڑے دھولے ماما فرمے دے لونے اوکھا چڑھائے تو دست میں کاؤنا قاسم گھوڑے کب کبھی ہاتھ بند کیا دے تُسھی میرے اشتاد تُسھی میرے چاچا تُسھی میرے ولی تُسھی عدید پتر تُسھی بطول دی دعا او میں پھیڑا دے پردے قربار تڑپ کیا دے اے بھی جان دے چوکھا آگئی واہ بھائی او میں صدق ہوئے بھی جان دے جو بھیڑا دے چوکھا آگئی تُسھی بطول دے چوکھا آگئی فرمائے ہاں چاچا فرمائے قاسم جس اللہ کو کوئی شای نہیں نہ منگی صرف عباس منگی ہے ان کو دول آگئی کہ جس زندگی بیچ کائنات اس کی سے کچھ نہیں منگیا نہ ہونا پاکا ساتھ دے اگر اگر میں چاچاوں کے طرف کچھ منگا قاسم آجے چاچا میں مر رجابا میں کیا دے بڑھ جوکا دوکھ لگزی جے سنی پھراوانج بھی ہائے نہ نکلی اب پاس گالوی کرتے رہے انتے قدم چلالنا زمین تو پھٹی گئے انتے رو کیا دے آج اینے لڑے نا آجی میں سفینے چمائے لڑیا مرحبا آجی نمداز تیرے بابِ دنہ حسنِ تیرے دادِ دنہ علیہ تو میں صدق ہوا میں چھ مہینے جنگیں چھ کوشت کی تھی ہے ہر طریقہ جنگ را میدانِ کارزازہ قاسم میری تیاریت کوئی کمی رہی دو تیری پہلی جنگ پھترہ تو ولید پھتر تو حسن دن شاگر تو بلد فضلِ لباس دعا حسین ابن حیدر دی تو میدانِ چھ ویسے نا میں اوہ سامنے تی بیتے کھلو تا دوں جنگ میری علو بیت کے لڑنی جنگ میری علو بیت کے لڑنی نا سمجھو تے گلدی نہیں سمجھو تے سے زندگی روانے اب آپ یتروی ڈھے پہتر ہو کے پیادے ناؤ لکھنو میں جان دا کون کتنے پانی اچھے کون کتھو آیا ہے چوک جو کھا گئے یہ بھیٹ پھرا دی حضادارو کاسم گھوڑا گھوڑا کے میدان آئے اب باس دوڑ دے ٹپے دوڑی سے آکے کھلو تے کاسم پچھا بے کے عفل فضل اللہ باس اشارہ کی کاسم بھور گھوڑا کے لے تیرن سالان دا بچہ بے کے نا نو لکھ لڑے رہے ہی کی دوینا کوئی آدھا میں مارنے دکھے تمافید بھی ہے کوئی آدھا میں مارنے کوئی آدھا عرید کوترہ انام بھیر مل سی میں مارنے تیباز پیادر کاسم گھبرا نہیں نڑنا میری علوے کے ہکے کر کے تیرے مقابلے چایا نو لکھ تیری جتی دوڑ برابر نہیں اور شیعہ سنیہو کاسم بھوڑا روکی ہے ہماری انتظار چے بھوڑی انتظار چے ٹپے تو حسین رکمر نپی ہوئیے تیرہ سالہ نظم ہو جاہے فرمایا اٹھی بھوڑے نزیر چوں تو مبارزہ تلبی کر شیر پڑ بریجز پڑ اٹھا خرمت بھوڑے ہاں جملہ نکلے نا ماما خیمے چھڑ پے یہاں چاچا ٹی بیتے چھڑ پے یہاں جینا تنوار کٹ کے نا گھوڑے جزین اچھ کھلو کے ناؤ لکھنو آدھے دوسرا حسین کو غریب سمجھے واہ بھائی واہ اوکار ہاں دنالی دیا 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 مجھے ملے رلایا آمیرا مولا آمیرا مولا اینا دی ہائے قبول فرما یدین دے وہ کانتے جوڑ گئے تُسا میرے چاچنوں میں بشم اللہ درمز اللہ پڑھے گا مجھے نہ ہوگو تُسا میرے چاچنوں موقع نہ لکھوڑی آتھانو رسیت شفاہ دینے تُسا میرے چاچنوں غریب سمجھے ایک عذف ملون سب کو زیادہ بندے جوڑے فرنار بیتے ہیں اوہ آقا امام نے حسین علیہ السلام جبات سرکھارے امیر قاسم امیر قاسم تھیر لگے ابباس کی جو آئی آج اس آقا مانڈ رکھنا آئی تھیرہ بھی تو حملہ کردے نا آقا فاس آدھان سجی حملہ کر خبے حملہ کر ان مار ان مار ڈھالنا لو کے دلوار مار عزادار و ارزق لہینے سٹھوٹے پوتر رہا دے جا جنگ کر اوہی پجاو کردے نا اللہ لڑدائی نا پوتر ملاؤ آدھا جاو خورد قاسم سر کھٹ کے لیا مہتے آمد تو پہلے گھوڑا کے لیے کار سے مباس مولا لیکھے مولا عباس جلال قدم پٹی حکل مار کا دن گھبر آوی نہیں یہ تیرے سجیوں گھوڑا لے سی وار کرے سی دھالنا پہلے وال روکی پھر اپنا مار کری اس ظالم سجیوں گھوڑا لائے وار کرنے لگے قاسم دھالنا نیجھ روکے جو ظالم دا صرف چکی ہے ماتمی و نفس بڑا ہوکے اس نا صرف میدان نے چکی ہے عباس جب پہتے جلال چاہتے ہیں نہو نے سمسکا سنا تیرے بیو دھنا آسانے واہ 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 کاؤ نہ دے شوڑا نہ دے دھا گھوڑا دے خو میں بہنہ دے پڑھ دے قربان کر دے کاؤکر بھا بھا جیش اللہ پتران دھگا منا بے خو کاؤچے نیجھ سا وار کیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیتے دوچہ پوترہ آئے روان آگے اس نے بھی فنار کیتا ہے جے لاکھ کمزور بھی ہوئے نا وہ پتران و مرینہ نہیں ریکھ سکتا جدو چارے پتر مارے گئے نا تو ناؤ اللہ کیسے نبدا رہے ہیں حضرت ملونو جنابِ ابل فضل اللہ پاس ٹکڑے تے کھلو تے اوہ قیان سر لہا کے تے قاسم بھوڑے دیزین ہے چھئے جنابِ ابل فضل اللہ قاسم ساکٹ ساکٹ مرینہوں کیوں ہو ابھی دیکھل ہم ساک دے وا نہیں آکھیاں کسے جا دے دیکھلی ہم جل چا دے میں نہیں آکھنا آدھو تاک دے وا حضرت آرو کوئی جو ہلا یاد ہے نا قاسم چہچی علمو کر کے آدھائے گھوٹ پانی دہ ہو با بائی وارو کیا دیل ترے دیں دیترے رات رہو گئے من ہر پاس دھوائی 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 یاد آنا آگ کو تہی کمر ہو میں صدق ہو میں دارے ان کو ڈان کر دیو آئے کاری کنوان آلے ہو کاسم سائی کار ہاؤس لاکار تھوڑی دیر روک نو لگتے نظر رک کاسم نے پھوڑا روکی ہے آپ ہی کاسم روکی ہے اپنے زخم ہن جناب میرے کاسم جنگ دران زخمی ہن کے پیاس میں بڑی گئے رادے میں امام اپنے دشمن مرے سام امام زمانہ دنسرہ ستے چاہے جی میں نو لگ کیچوئے ظالم نکلڑ دے رادہ کیتے تو انہوں ظالمی روک لے انا کیوں ارزق ملون ہے یا کر تو ویک تصیب تو ترنواب بھیجئے تیرا مقابلہ یا علینا دو سلسائی کہ یا آو یہ رچوک کر کے پیٹے سے یہ تیرا سالہ درشہ زادہ ہے پہلا سالہ میدان ہے یہ ظالم گرز چھائی ہے اور روایت تجھ ملتا ہے گرز چٹان تے مارے آنا تے سلمہ بنا دے ویا یہ طاقتور ملونے گوڑے تے چڑی ہے نو لگ کی چو جو جو گوڑا بھجان کے نکلی ہے نا او ماں تو ہی جوانو ہار کے لٹھا پر جویں عباس لٹھا عباس اوپا سے بھجیائے جتے کربلا دا غریب رونا بیٹھا روانا لے اکبر دے بابے دے قدمتے عباس عدلا کیا دینماد عباس تے ہی میرا یتیم نمرا عباس عدب زینب دبرا مرحبا 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 عباس عدب مولا عقا سے مندلہ ادھر مقابل جمعہ وینہ جنا گلی اجمہ سمدر میں حسین پاس مہاں دالا کیا دنگازی پھیرا آج میرے یتیم دی جنگ لے کر روانا لے او توانے میرے دیوکھی بنے دیسی ہنم تلوینے جنا علمالے دیوکھی بنے سہرہ دیا دیا گھوڑے میرے ایک ایک بہن دے چھے میرے سامنے عباس باغلا ہائی بنے آج بانی کے وجہ دے مگو دعا میرے یتیم دی پہلی جانگے اوہ بیاد آنے میں زینب قرآن چاہیا رکیان وال کھلے کاسم نوار کر کے کمینے میں دو پکڑے کی تے نباز بھجنا شروع کی تے ہر وعد ہے جہنے چاہ جو پیاد بڑھ جائی مبارکوں ہی پتر جانگے جیت لئی رہی ہے سہیدی کے بھی آلت جنت کوئی پتہ نہیں کر جاتے مگ جاوے ہیں رومانہ لے ہو کل فجر لباس ٹپیتے آگے چڑ گئے ہیں رومانہ لے ہو کل مار کے پیادن شاپا فرستہ کا مان رکھیے ہیں کاسمہ دے چاچا دعا کریا ہے جو میں اکبر دا بدلالہ ہے جن سمجھا یہ رومانہ لوگ میٹنگ بہے گئے ہیں عمر ابن سازہ دے تعلیم موسیقی 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 موسیقی